ہلو سلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب کھیلیت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل واسیم ریاض اور آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن والا پٹن بھی دبا دیں تو میں نے آج سوچا میں کافی دنوں بعد آج بلوگ بنانے کی طرف جا رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ویڈیو بنائی جائے یہ کادیانوں کا بڑا مسئلہ جو اہم دی کادیانی ان کا بڑا مسئلہ جو چلا ہوا تھا تو بڑی مجھے حیرت ہوئی اس بات کو سنکے کہ پہلی بات تو یہ کہ اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے ہی کیا کیا واقعی وہ ہم آئے لئے اتنے ایمپوڈن ہیں کہ ہم ان کے لئے کوئی ڈسکس کریں کیا واقعی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں مسئلہ یہ کہ ہم ان کو اتنی اہمیت کو دے رہے ہیں ایک بات جو ٹکلیر ہو چکی ہے ہمارا ایمان ہے اللہ پہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں قرآن پاک ایک آخری کتاب ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں یہ ہمارا مانا اور یہ ہمارا عقیدہ ہے تو ہم اپنے اس عقیدے سے نہ تو پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ ہی ہم خود ہٹیں گے اور نہ ہی ہم اس توہین کو کبھی برداشت کریں گے تو آج سارے مسلمانوں کے اندر جو آگ و لولولا اس وجہ سے ہے کہ یہ جو طریقہ کار یہ جو اپنایا جا رہا ہے یہ جو کادیانوں والا یہ بڑا مجھے بڑی شرمندگی ہوئی اپنی اس حکومتی فیصلے پہ کہ حکومت نے یہ فیصلہ اگر عوام کو مدنظر لگتے ہوئے اور مسلمانوں کو مدنظر لگتے ہوئے اگر ان کو عقید بنانے کی اجازت دیئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کے سامنے جو ڈراما کر رہے تھے کہ ہمیں حقوق نہیں ملتے تو یہ ان کو حقوق ملتے ہیں کہ یہ عقلیت میں ہیں عقلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ملخ میں اگر اس کی مجورٹی اگر انڈیا میں ہندوز آ رہا ہیں تو مسلم کام میں تو مسلم عقلیت میں ہیں ان کے نزدیک ہم عقلیت ہیں لیکن ہمارے یہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں اور ہندو کام میں تو ہمارے لئے وہ عقلیت ہیں تو لہذا بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ساری باتیں ٹھیک ہیں حکومت نے اگر حکومت ان کو عقلیت میں شامل کرتی ہے تو دنیا کے سامنے ان کا جو ڈراما تھا یہ وہ بند ہو جائے گا ہمیں حقوق نہیں ملتے اب جب ان کو حقوق مل گئے ٹھیک ہے اب ان کو حقوق ملتے ہیں تو یہ عقلیت میں شامل ہو گئے اس کا مطلب کہ اس پر ٹھپا لگ جاتا ہے یہ کافر ہیں یہ تو کافر ہیں ہی ہیں یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوتے کون ہیں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی یہ نبوت کے دعویٰ دار ہیں کون کیا ان لوگوں نے ہماری کتابیں نہیں پڑھی یا ہم نے کیا ہم لوگوں نے پڑھا نہیں یہ کن لوگوں کو بیوکو بنا آ جا رہی یہ کن لوگ کی یہ سازش ہیں کہ جو ہم پہ یہ مسئلت کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ نہایت نہایت غلط اور ویسے میں اس کو کچھ ڈسکس اتنا کرنا چاہ نہیں رہا تھا لیکن میں نے پھر بھی سوچا کہ ایک ویڈیو اس معاملے پہ ہونی چاہیے دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو لانتی اور کھنزیر قسم کا انسان جو نبوت کا دعویدار تھا مرزا احمد قادیانی اس کا بڑا لمبا تعرف میرے پاس ہے لیکن میں اس کو بتانا چاہوں گا یہ اتنی گلازر سے بھرا انسان جتنا گلت انسان اور اس طرح کے کھنزیر اور کافر انسان کے بارے میں تو مجھے خود شرم آ رہی ہے کہ میں اس کے بارے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن میں پھر بھی آپ کو یہ ویڈیو اس لیے بنا کر دکھا رہا ہوں جہا ہم لوگوں کو حقائق سے پردہ پوش ہوں ہمیں پتا چلے کہ حقیقت کیا ہے حقیقت صرف یہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان لوگوں نے اپنی ایک اجارہ تاری قائم کرنے کے لیے جو باہر کے لوگوں کے ساتھ مل کے یہ دوسری کانسپرائزیسی بنا کے اور ہماری حکومت کے اوپر مسئلت ہونا یہ چاہتے تھے اس کے علاوہ یہ اپنی کچھ جیسے وہ صرف ایک ہی نکتہ نظر سے اعتراض کر رہے ہیں باقی سارے لوگ یہ مان رہے ہیں کہ حکومت کا فیصلہ ٹھیک تھا اس نے ان کو کافر قرار دیا بالکل قرار دیا سارا کچھ بالکل ٹھیک کیا لیکن حکومت کچھ لوگ جو اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ اگر یہ کادیان نہیں کل کو جیسے ہندووں نے یہاں پر اپنا مندر بنا لیا ہوا ہے ہندووں نے منظر بنایا ہوا ہے اس طرح دوسرے جو فرقیں انہوں نے اپنے اپنے چیزیں بنائی ہوئے ہیں تو کل کو جب یہ جب ان کو ہم اقل اتقرار دے چکے ہوں گے تو یہ کل کو کیا اپنی چیزیں نہیں بنائیں گے کل کو کیا آپ اپنے اپنے اگاہی کے لیے اپنی ازادی کے لیے اپنے یہ مسجد نہیں بنائیں گے عام مسلمان عام انسان پاکستان کا جو ہے وہ اس بات سے پریشان ہے وہ حکومتی فیصلے سے پریشان نہیں ہے وہ صرف اس بات سے پریشان ہے کیا یہ اپنی مسجد نہیں بنائے گا کیا یہ اپنی عبادتگاہ نہیں بنائے گا کیا یہ اپنا کام نہیں کرے گا کیا یہ الیکشن نہیں لڑ سکے کیونکہ اقلی اتقرار کچھ حقوق ہوتے ہیں جب اقلی اتقرار کچھ حقوق ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارے قومی اسمبلی کے جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے اندر اقلی اتقرار کچھ پندرہ سے بھی سیٹیں ہوتی ہیں جتنی بھی سیٹیں ہوتی ہیں ان سیٹوں کے اندر اکلیتی الیکشن لکھتے ہیں جیسے کہ اکلیتوں میں آتے ہیں ہمارے کرسچن بھائی اس کے بعد یہ ہندو آ جاتے ہیں اب یہ ہندو کے بھی ایک دو رکن جو ممبر پارلیمنٹ الیکٹو کے ہمارے اساملی میں آ جاتے ہیں تو مسلمانوں کا یہ خیال ہے ہر مسلمان ہر سچا مسلمان اپنے نبی کی توہین کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا نہ کبھی کرے گا لیکن یہ بات وہ کیسے برداشت کر لے کہ ایک قادیانی اور ایک خنزید انسان جس نے ہمارے نبی کی توہین کی ہو اور اپنے نبوت کا جھوٹا داوے دار نکلا ہو اور وہ ہمارے سامنے آکے بیٹھے یہ بات نہ قابل برداشت ہو جاتی ہے ہر اس بات بندے کے لئے جو اپنے نبی کا سچا چاہنے ہوا بندے کو تسلیم نہیں کریں گے جو ہمارے نبی کے خلاف نکلے گا جو ہمارے نبی کے خلاف پرزی کرے گا یا جو اس کی توہین کرے گا ہم ایسے لوگ ہیں ہم میں اسلام یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے یہ ہمارا اسلام ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو تو میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے اصل میں میرا دل ہی نہیں کر رہا کہ اس کے بارے میں ایک لمبا مٹوپک کریئیٹ کروں اور لمبی ویڈیو اس کے اوپر بناؤں لوں کیونکہ میں نہیں بنانا چاہ رہا مجھے یہ پسند ہی نہیں اور اس بندے کے بارے میں بات کروں جو بندہ ہمارے نبی کے جوتوں کی خاک تو کیا ان کے جوتوں کی خاک سے بھی جو اگر کچھ چیز ہے اس کے بھی برابر نہیں وہ ہو سکتا تو یہ ایک مسلمان کے جوتے ہی خاک برابر نہیں ہو سکتا یہ جو ہمارے نبی کے برابر ہونے کی دعویدہ کرتا یہ توبہ ناؤس بللہ اس لانتی انسان پر ہم سب کی لانت ہے بے شمار میں آپ سب کو یہ کہوں گا جو حکومتی فیصلہ حکومت نے کیا ہے اس کا سرہ سر یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کو پروپر حقوق دیے جائیں لیکن اس فیصلے کے اندر تھوڑے سے اعتراضات ہیں جیسا کہ آپ کے میرے سب کے جو جو اعتراضات ہیں وہ حکومت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں حکومت بھی اس چیز سے لا علم نہیں ہے اس کو بھی ہر چیز کا اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ چھوٹا ایشو نہیں ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے جس کے لیے وہ ایسے ایک دم سے ایک عمری پر جامعات کو نہیں پینا سکتی تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا کولڈون رہتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے جیسا کہ اب یہ حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو پورا منظم طور پر پیش کرے اور دوسری بات یہ کچھ دائرہ کار میں رہتے ہوئے کافر کرا تو دیا ہوا تھا لیکن دائرہ کار میں رہتے ہوئے ان کو وہ حقوق دے جیسا کہ یہ جو ان کافروں کے لیے بنتے ہیں تاکہ یہ لوگ دوبارہ اس طرح کی حرکت نہ کر سکیں ان کو پروپر وہ ازادی نہیں ملنے چاہیے کہ یہ اپنی تبلیغ کر سکیں یہ فریڈم فائٹر بن جائیں یہ اپنا فضول کام کر سکیں یہ اپنی فضول گلازت پھلا سکیں تو اس طرح کی بات اس طرح کی چیز کوئی بھی پاکستانی یا کوئی بھی مسلمان یہ کبھی بھی پرداشت نہیں کرے گا یہ چیزیں ہم سب کے لیے بڑی گیر منظم ہیں کیونکہ یہ ہم پرداشت کبھی نہیں کریں گے کہ ہم مسلمانی عقیدہ رکھتے ہوئے ہم کسی اور کو تصمیل کریں کیونکہ ہمارا پختہ ایمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و شوکت کے ذریعے ہمیں یہ سب کچھ ملا اور ہم اس کو ایسے گمار نہیں سکتے ہمیں اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے ہمیں اپنے اسلام کے مطابق چلنا چاہیے ہر پاکستانی ہر مسلمان اس طریقے سے چلتا ہے لیکن مسئلہ بیچ میں یہ آجاتا ہے اصل میں جذبات جب مجروع ہوتے ہیں تو پریشانی تو ہوتی ہے ہر انسان جذبات کا شکار ہو جاتا ہے نبی کے لیے کوئی بات ہم برداشت کر نہیں سکتے وہ ہمارے خاتم النبی ہیں ہم ان کے لیے کیسے کچھ برداشت کریں تو یہ باتیں جو ہیں یہ بڑی مزہ کا خیز ہوتی ہیں کہ ہم جو قادیانی یہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں اگر آپ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہمیں ان لوگوں سے اتنی پروبلم ہے تو یہ حکومتی تعاون کے باوجود یہ اتنا سروائیب نہیں کر سکتے اگر یہ کچھ سروائیب کرتے ہیں تو یہ حکومتی تعاون کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ ان کو کچھ سپورٹ ملتی ہے ان کی کچھ سیکیورٹی ہوتی ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ایک دائرہ کار کے اندر محدود کیا جائے تاکہ یہ جو لوگوں کو بٹکانے کی صورتحال بناتے ہیں یہ جو ایسی دائرہ کار ایسی شکل ہی تیار کرتے ہیں کہ لوگوں کو بٹکایا جائے اور مجروع کیا جائے ان کے جذباتوں کو تو یہ ختم ہونا چاہیے تو یہ ایک کنفرم لانتی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں نے یہ ویڈیو نہیں بنانی تھی لیکن میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ صرف تھوڑی سے رہنمائی ہو سکے کچھ لوگوں کو نہیں پتا تو یہ بندہ وہ تھا جو جھوٹے دعویدار کرتا تھا جی میں آپ کا نبیوں توبہ ناؤزباللہ لانت ہے اس کے اوپر اور اس کے آل اباؤ و عائداد پر لانت ہے جس طرح کا یہ لانتی انسان ہے جس طرح کا یہ پروپوگنڈا لے کے اٹھا ہوا ہے تو ہم سب کو اپنا ایمان مضبوط کرتے ہوئے ان سب چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے ہمیں اپنے رستے پر کار عمل کرنا چاہیے ہمیں اپنا کام کرتے رہا چاہیے ہمیں اس فضول بات کے اوپر اپنے کان نہیں دھرنے چاہیے حکومتی فیصلہ یا حکومتی رٹ جو بھی کر دی ہے جب وہ اپنا فیصلہ کمپلیٹ کر لے پھر ہمیں اس کے بارے میں پولنا چاہیے یہ کیا کر دیا ہے حکومت بھی اس طرح کا بچگانہ فیصلہ کبھی بھی نہیں کر سکتی کیونکہ حکومت اس فیصلے کو ایسے کر کے پورے پاکستان یا پوری مسلم کمیونٹ کو ایسے مجرور نہیں کر سکتی حکومت بھی اپنے لیکن عمران خان نے جو کیا عمران خان ان کو پریور ایک ٹھپا لگانا چاہتا تھا کافروں کا وہ شاید اس نے لگایا لیکن ابھی پروپر جو اس پر ڈسکشن چل دی ہے وہ آئندہ دنوں میں ہمارے سامنے آ جائے گی تو میں صرف یہی کہوں گا ان لانتیوں کے بارے میں بات کرنا بھی ہمارے لئے میں سمجھتا ہوں یہ گناہ ہے کہ ان لانتیوں کے بارے میں ہم جو فضول بات کرتے ہیں تو ایک چھوٹا سا مقصد تھا میں چھوٹی سی ویڈیو ایک بنا کے آپ کو بتانے کہ یہ میں نے ویڈیو بنائی یہ میں نے خود بنائی کہ میں بھائی ان لوگوں کے بارے میں بولوں یہ ہے کون ان لانتی جنہوں نے یہ اتنا اپنے وسائل بروئکار لا کے یہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ایسا کریں ہمارے ساتھ مسجدوں کے مسجدیں بنائیں گے یہاں پہ جو بڑی آسانی سے تو یہ دیکھا کرتے ہیں میں تو کیا کوئی بھی پاکستانی کوئی بھی مسلم بندہ یہ کبھی قبول نہیں کرے گا جس کا اللہ پہ پکتا ایمان ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اللہ کو ہم اپنا معبود مانتے ہیں تو یہ انشاءاللہ اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایسے رہا چاہیے اور اس طرح کے پروپیگنڈے کو بے منقاب کرتے رہا چاہیے ہمیں آواز اٹھانی چاہیے جو چیز غلط ہے ہم سب اس کے بارے میں آواز اٹھائیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی انسان اس کو ڈیجیٹالائز کرے گا یعنی کہ اس کو کوئی دیکھیں اگر آپ آپ کسی بڑے فارم پر اپنی آواز نہیں افراہ سکتے لیکن آپ کچھ آواز اٹھائیں گے جو کسی اور تک پہنچے گی یا کسی دوسرے تیسرے تک پہنچے گی تو وہ تو اس آواز کو ڈیجیٹالائز کرے گا تاکہ وہ آواز آگئے حکومتی ایمانوں تک پہنچے اس طرح کی بات ہمیں کرتے رہا چاہیے انسان کے ذہن میں جو کچھ ہونا چاہیے وہ اس کو بتاتے رہا چاہیے یہ جو بات ہے یہ جو کادیانیوں والی یہ بڑے گلت مراحل میں یہ ڈال دے گی حکومت کو بھی اور عوام کو بھی تو حکومت اس ریٹ کو اچھی طرح نبائے گی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں جو چیز مصبت ہے سب کے لیے ہمیں بھی وہ بات بولنے چاہیے تو یہ جو چیز غلط ہے اس کے لیے بھی ہمیں آواز اٹھائیں چاہیے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میں کچھ خاص ایفیکٹ اس میں اس لیے نہیں بتانا بتا سکا کیونکہ مجھے میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ اس پر اوپر ویڈیو بناوں لیکن میں نے پھر بھی جان چنانچہ میں نے جلدی جلدی میں یہ ویڈیو بنا دی چلیں لیکن پھر بھی اس کو یہ میں آپ سب کا تعوون کا شکریہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری اس ویڈیو کو آگے بھی بھی بھیجیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ